بَلَغَ الْعُلْعُ بِكَمَالِهِ كَشْفَتُ جَوْبِ جَمْعَالِهِ حَسْنَتْ جَمْعِي وَخِصَالِهِ صُلُّ عَلَيْهِ بَالِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد ہمارے محترم صدر صاحب آپ کے کیا نام ہے ان کا عیوب صاحب نے چند سوال پیش کیے میں ایک کہانی سناتا ہوں حقائط چھوٹی سی ٹیچر نے ورڈ میپ لیا دنیا کا نقشہ اور اسے یوں پھاڑا کئی ٹکڑے پرزے کر کے اور یوں ایک شاگرد کے سامنے پھینک دیا اور اسے کہا اسے دوبارہ جوڑو ٹھیک ٹھیک جوڑنا ہے ملک کے ساتھ ملک سمندر کے ساتھ سمندر اور برعظم کے ساتھ برعظم اس کو ٹھیک ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا ہے وہ پریشان ہو گیا مجھے تو ملکوں کے نام نہیں آتے میں جوڑوں گا کیسے تو اس کو تلاش کر رہا ہے کیسے جوڑوں اسے ایک ٹکڑے پہ انسانی آنکھ نظر آئی آنکھ نظر آئی تو اس کو خیال آیا لگتا ہے شاید انسان کی تصویر بھی کہیں یہاں ہے تو اس نے ملکوں کے ٹکڑے چھوڑ کر انسانی آزا کٹھے کرنے شروع کیے کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا کہیں سے ناک مل گئی ماتھا مل گیا سر مل گیا انگلیاں مل گئیں آہستہ آہستہ چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے وہ آہستہ آہستہ انسانی سارے آزا اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کے ٹیپ لگائی جب وہ الٹا کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ چکا تھا تو اس نے آکے اپنے استاد کو پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے کہنے کے استاد جی کیسے بنا دیا اتنی جلدی کیسے بنا دیا کہا استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پہ آنکھ ہے مجھے خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پہ انسان بنا ہوا ہے تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے وقالت عظیم و شان چیز ہے عدالت عظیم و شان چیز ہے ممبر و محراب نبیوں کی وراست ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے زراد کرنے والا حلال کمانے والا وہ ہر روز اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں شعبے بگڑے ہوئے نہیں اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے تو کائنات میں بگاڑا گیا بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کے آیا تو وقالت عدالت بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سفید گاؤن پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی بگڑا ہوا انسان سر پہ پگڑی چیرے پہ دھاڑی اور جبہ پہن کر ممبر پر آیا تو ممبر و محراب بگڑ گئے فرقہ واریت کی آگنے پورے ملک و لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ فتنہ وکیلوں نے نہیں اٹھایا تاجروں نے نہیں اٹھایا زمیداروں نے نہیں اٹھایا یہ بیوروکریٹ سے نہیں اٹھایا یہ فتنہ ممبر سے اٹھا ہے ایسی مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے اس سے مقدس جگہ کوئی نہیں مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور ممبر کا تعلق میرے نبی کی ذات سے ہے لیکن جب بگڑا ہوا انسان اس ممبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی کی جگہ بنا دیا اکھڑا بنا دیا ایک حدیث یاد آگئی یہ تو ایک حکایت ہے اور جو حقیقت کے بہت اگرچہ حقایت ہے پر حقیقت کے قریب ہے آپ ناراض ہوں گے تو میں نے اپنی مثال دے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے قتل کرنے لگے سلام کرنا چھوڑ گئے مسجدیں اپنی اپنی بنا لیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا اگر ساری امت ہی ان فتوہوں کے مطابق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو مسلمان ہے ہی نہیں چونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو پھر مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں تو یہ تو ایک حقائت ہے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانت مغنم والزکاة مغرم وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنا صديقه واقصا اباه وساد القبیل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم واکرم الرجل مخافت شره ورطفت الاسوات فی المساج وظہرت القینات والمعازف ولبس الحریق وشربت الخمور ولانا آخر هاده الامت اولہا پندرہ باتیں میرے نبی نے بتائیں اور انبیاء کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا انبیاء کا علم برائے حراس اللہ کی طرف سے ہوتا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا دائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے وہ خطا سے پاک ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ایک دیاندار جج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے جو کہ وہ ادھورہ علم ہے لیکن انبیاء کا علم بے خطا ہوتا ہے جب حکمران حکمران سرکاری خزانے کو لوٹنا شروع کر دیں گے عزت تخزل فی ادو والا حکمران سمراصر صدر وزیر اعظم نہیں حکمران میں چپراسی سے لے کر صدر تک سب اس میں شامل ہیں اور پانچویں گریڈ سے لے کر بائیسویں گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں میرے نبی نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ایک تکے کا کوئی بددیانتی کرنے کے لئے تیار نہ تھا اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب سرکاری خزانہ ذاتی جائداد بن جائے گا جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے امانت رکھی جائے گی اور وہ کھا جائیں گے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب علماء پیسے پر بک جائیں گے جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے اور ماؤں کو زلیل کریں گے میں ساتھ ساتھ پڑھوں جب سرکاری خزانہ ذاتی پروپرٹی بن جائے گا جب امانت ہڑپ کی جائے گا جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينَ جب علماء پیسے پر بک جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زُوجَتَهُ جب لوگ بیویوں کے فرمائی بردار ہوں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کو زلیل کریں گے عجیب بات بتاؤ نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کا رسول کی نافرمانی کی عسیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عسیان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے عقا یعقو یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اکہ امہو اکہ والدہو ماں اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے یہ نہیں لڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہا نشانی کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گا حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو زلیل کیا جائے گا باپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت آجائے گا آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اب میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک امم جی میں نماز توڑ دیتا لبائک حاضر ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخرے دن تک جو ایمان لائے سب جنت ہی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ سب کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں ماف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول رہے ہیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا پہم نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی قبولو اتجی سے آئیں کہا امی آل قامہ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراضگی ہے سنیے گا غور کہا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نا فرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑا جارہا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑا جارہا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا ماف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں ماف کرتا کہا اسے ہیں اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہ پھر دیکھو گر تم نے ماف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں ماف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکلے پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ ناماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجرہ ہے ہاں ایک شرط اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے تیری کوئی عمر داڑی رکھانا دی تیری کوئی عمر داڑی رکھانا دی یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں ہے نافر وینجا ہداکا علا انتو شرک بی شیع دیکھو بھئی کھڑے ہو کے پینا بھی سننا تو اسی وکیل بڑے تنقید دیں ہوں دیکھ فتوہ نہ ٹھوک دے بھئی چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کھڑے ہو کے پانی پیا حضرت علی امام الہدا بھئی نعرے نہ لگا نعرے نہ لگا نعرے نہ لگا اوہ میرے بھائی نعرے نہ لگا یوں پانی پیا کھڑے ہو کے پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے اچھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو تو اس میں جوڑ کیا ہے اس میں جوڑ یہ ہے جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے مشکت کے لیے نہیں آیا سکھ دینے آیا ہے تکلیف پہنچانے نہیں آیا جرید اللہ بکم اليسر و لا جرید بکم العسر میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں تنگی نہیں چاہتا تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے شریعت سے نہیں میرے نبی نے کہا تین سانس میں پیو کھڑے ہو کے نہ پیو یہ حلال حرام کی بات نہیں یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں ایک سانس میں پیلو کوئی مسئلہ نہیں کھڑے ہو کے پیلو کوئی مسئلہ نہیں کوئی گناہ نہیں بیٹھ کے پیو تو آپ کو عجر ملے گا اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا اپنی امت کی سہولت کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے لیکن آپ نے تین دن ترابی پڑھائی مجمع بھر گیا چوتھے دن آئی نہیں اب دیکھتے رہے سہری تک صحابہ بیٹھے رہے اب نہیں آئے وہ سارے صحابہ سہری پر چلے گئے جو فجر کے نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھتا رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں ترابی فرض نہ ہو جائے لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا اپنی امت پر شفقت محبت اور رحمت چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ما شاء اللہ توڑا وڈائی تنقیدی ہوں دا کوئی فتوہ نہ لگ جانتا میری ساری گالی قدم اللہ ایک گڑا مولوی کھلو کے پانی پیندہ ہے تو اس لئے میں نے آپ کے لئے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں یہ بھی سنت ہے تو میں دوبارہ حدیث کی طرف واپس آتا ہوں یہ بہت ضروری مضمون تھا اس لئے میں نے اس کو بیان کیا آج کا زوال اس لئے نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے آج کا زوال اس لئے نہیں ہے کہ زراعت میں سنڈیاں پڑ گئیں اور گیس کی شیڈنگ ہو گئی اور ڈالر نیچے چلا گیا یا پٹرول نیچے چلا گیا میرے بھائیوں میری بہنوں جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے چلی جاتا ہے جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں فراڈ فریب دھوکہ ہوگا زلت ان کا مقدر اتنا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں تحجد گزار ہوں یا نماز کے باغی ہوں دہریے ہوں یا بیت اللہ کے تواف کرنے والے ہوں اگر ظالم ہیں اگر جھوٹے ہیں اگر وہ دھوکہ باز ہیں زلت مقدر مہر ہے جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں دیانت ہوگی اللہ کی قسم وہ پتھروں کا بھی پجاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دیکھ ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی ایمان والے نہیں ہیں تو دنیا کی عزت یقینی ہے آخرت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں وہ ایمان پر ہوتے ہیں میرے دیس کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں اخلاق کی کمی ہے میرے دیس کے اندھیروں کے پیچھے روڈ شیڈنگ نہیں جھوٹ کے اندھیرے ہیں ظلم کہتے ہی اندھیروں کو ہیں ظلم اندھیرہ ظالم کو ظالم کیوں کہتے ہیں کہ جیسے اندھیرے میں نظر نہیں آتا ہے کہ دے جاؤں انہیں کھبے پاس ہے سجے پاس ہے تو ظالم کو نظر نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ اندھیروں میں ہوتا ہے اندھیروں میں ہوتا ہے اس لئے ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے کہ یہ اندھیرہ ہے دل کا بھی اندھیرہ ہے اور آنکھوں کا بھی اندھیرہ ہے اب تو روزانہ یہ معاملے دیکھتے ہیں آج آپ جویز صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کی قسم کل ہی اپنی فائل اٹھائے ہوں گے آج صفدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں اور ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی آج تارک جمیل اوروں کو واز کر رہا ہے ایک دن اس کے فائل اس کے ہاتھ میں ہوگی وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَا خُطَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُخْ خُرِجُ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتاب کا کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ہر انسان کی فائل گردن میں ہوگی اور اللہ اس کو یوں ڈسپلی کرے گا وکیل صاحب یہ آپ نے ایک جھوٹا مقدمہ لڑا تھا آپ کو پتا تھا یہ ظالم ہے یہ مافیا ہے آپ نے اس کی لئے دلائل قائم کیے تھے آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ نے پیسے لے کے غلط فیصلہ کیا تھا آج آپ حساب دیں جج صاحب یہ آپ کا کلم بکا نہیں تھا آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں وکیل صاحب آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا آپ نے میرے دین کو دیکھا تھا آج میں قیمت لگاتا ہوں اب یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کو بیچو یا ان ظالموں کو بیچو اللہ اس کا اثر لو یا ان ظالموں کا اثر لو جی میرے اوپر پریشر ہے جی میرے اوپر پریشر ہے مجھے بتا ہے آپ بے گناہ ہیں میرے اوپر پریشر ہے ایک اللہ کا پریشر ہے ایک اللہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ دَلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَوْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِئَ قُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا بُهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُ الَّذِي رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللَّهُ يَبْدَئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ جَعَلُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَاد اگر آپ نے اتنی بڑی ذات کا پریشر نہیں لیا تو ان چار دن کی زندگی لے کر آنے والوں کے پریشر کی کیا حیثیت ہے زمین آسمان کے شہنشاہ پر اگر آپ نے بھروسہ نہیں کیا تو کیا پڑا ہے کیا سیکھا ہے کیا لکھا ہے کیا بیچا ہے ہاں آئے گا ایک دن اس لیے تو اللہ نے حسین قصولی پہ چڑ رہا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے کائنات کا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہ رہا ہے چھٹھٹے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑ رہی ہیں کیوں اللہ ستا پہ ہے انہوں پتہ نہیں لگا ہویا کیے لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يَأْخِّرْهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ أَفْئِدَتُمْ هَوَا ان یزید کے لشکروں کو بتاؤو میں غافل نہیں ہوں میں تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہوں اور حسین کے مظلوم قافلے کو بتاؤو حسین تو ایک استعارہ ہے ہمیشہ ظالم بھی رہیں گے مظلوم بھی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے حسین مظلومیت کا استعارہ ہے اور یزید ظلم کا استعارہ ہے آپ لوگ روتے حسین کو ہو چلتے یزید کے ساتھ یہ کیا یہ کیا صداگری ہے آنسو حسین کے لیے قلم یزید کے لیے یہ کیا اجج ہے یہ کیا عدالت ہے یہ کیا وقالت ہے یہ کیا دھن ہے یہ کیا دولت ہے میرے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان وہ سولیوں پہ کیوں چڑ گئے آروں سے کیوں چھر گئے آگ میں کیوں جل گئے کیوں درندوں نے انہوں نے جنجوڑ بھمبوڑ کے رکھ دیا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجُعُونَ آو گے نہیں میرے پاس واپس یہیں رہو گے فیصلباد میں کب تک تمہاری بار چلے گی بیٹھ کے خطابت کے گھمنڈ میں چلتے رہو گے آو گے نہیں میرے پاس لَا تَحْسَبْنَ اللَّهَ غَافِلَ غَافِل نہیں ہوں حسین کا سر کٹا ہے دیکھ رہا ہوں یزید فیرون بنا ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا وَمْتَعْزُ الْجَوْمُ عَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ آج مجرم الگ ہو جاؤ محرم الگ ہو جاؤ آج میرے ادھر آؤ ناؤ فرمان ادھر جاؤ آج پتہ چلے گا کہ کون عزتدار ہے کون زلیل ہے کون پروٹوکول والا ہے اور کون جیل کا قیدی ہے یہ فیصلہ اللہ نے آگے رکھا ہے یہاں کچھ نہیں کر رہا حرام روٹی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی حلال کھاؤ مو کا ذائقہ وہی چوری کا مال کھاؤ مو کا ذائقہ وہی اپنی محنت کی کمائی کھاؤ مو کا ذائقہ وہی آپ جھوٹ بولیں آپ کے چہرے پہ سیاہی نہیں آتی آپ سچ بولیں آپ کا چہرہ روشن نہیں ہوتا لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے وہ آنکھ دیکھ رہی ہے چودہ عرب آنکھیں بنانے والے کی آنکھ کیسی ہوگی چودہ عرب کان بنانے والے کا سننا کیسا ہوگا چودہ عرب تو انسان ہیں جو کھرب 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 ہا کھرب اللہ نے مخلوق بنائی ان کو آنکھیں عطا فرمائی جو اتنی آنکھیں بنانے والا ہے اس کا دیکھنا کیسا ہے جو اتنے کان بنانے والا ہے اس کا سننا کیسا ہے جو اتنے کائنات کا نظام چلانے والا اس کی طاقت کیسی ہے جو سوری کائنات پر نظر لکھنے والا اس کی قدرت کیسی ہے اس کی شہنشاہی اس کا جلال اس کا جبرون اس کی حیبت اس کی حیمنت اس کی جنت اس کی دوزخ کیا یہ قرآنے کیسے ہیں نیدور نے ان قصوں کو بھولا دیا کہ قرآن فرسودہ کتاب ہے یا قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے نہیں فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے ایک سورت قرآن جیسی دکھا دو ایک سورت ایک سورت ایک سورت جس قوم میں سچا ہی ہوگی عدل ہوگا دیانت ہوگی وہ زلیل نہیں ہو سکتے زلیل نہیں ہو سکتے ساتنی ایٹمی طاقت پاکستان اور زلت کی پستیوں میں ایسا گرہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مقدر میں اس کی عزت دیکھنا ہے بھی صحیح کی نہیں ہے کیا سبب ہے وہ بتا رہا ہوں میں پھر دوبارہ حدیث کی طرف جاتا ہوں عزت تو خزل فی ادو والا جب سرکاری خزانہ سرکار لوٹے گی والأمانت مغنما امانت ہڑپ ہوگی والزکاة مغرما مالدار زکاة نہیں دیں گے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء پیسوں پہ بک جائیں گے وَأَطَعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَهُ بیویوں کی فرمان برداری وَعَقَّ أُمَّهُ یہاں سے میں دائیں بائیں ہو گیا تھا مان کی نافرمانی وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے لگائیں گے وَأَقْصَى عَبَاهُ باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے کوئی اببہ کامنا آکھ چھڑے کوئی بلانا لوے کوئی بہانا لوے وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان بنے گا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حکومت نا اہل نکم میں لوگ کریں گے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَتَ شَرْ رَحِ ایک دوسرے کو مسکرا کر ملیں گے اندر میں نفاق بھرا ہوگا قدورتیں بغض نفرتیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لئے وَرْتَفَاتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدیں فرقہ واریت کا زہر اگلیں گے مسجدوں سے دین نہیں بیان ہوگا فرقِ بیان ہوں میرے بھائیو میرا سب کچھ لٹ چکا ہے جس دیس کا وائز ہی لٹ جائے جس دیس کا وائز ہی بک جائے پیچھے گیا ہے اب لوگ تو وکیل ہو آپ کا ایک مقصود دائرہ ہے یہ جہ جہ ان کے اقدار ہے ایک ذمہ دار ہے ایک تاجر ہے ایک وائز سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں فرقہ واریت کی آگ برسائیں گی ہاں جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں جس آپ عقیدے پر ہیں آپ مسلمان میں آپ کو سلام کرتا ہوں اوروں کے لئے گنجائش پیدا کرنا سب کو سینے سے گلے سے لگانا اسے امت کہتے ہیں اے تو ساڑے فرقہ دائی نہیں انتا سلام کرو تو نکاہ تروٹ جاندہ ہے یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں یہ امت نہیں ہے میرے برے صغیر میں امت نہیں ہے فرقیں ہیں فرقیں اور میرے نبی نے فرمایا تھا ورطفت الاسوات فی المساجد مسجدیں بھڑک اٹھیں گی اور کیا ہوگا وظہرت القینات والمعازف موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی گانا بجانا تحذیب بنے گا ولبس الحریر مرد رشم پہنیں گے وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی وَلَا نَا آخِرْ هَذِهِ الْأَمَّةِ اَوَّلَهَا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے جاہل کہیں گے انپڑ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی فَلْ يَرْتَقْبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا پھر موسم کے تیور بدل جائیں گے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے پھر ہوایں پاگل ہو جائیں گی بجلیاں کڑکنے لگیں گی بے موسم کی بارشیں فصلات کیا انسان بھی بہا کے لے جائیں گی وَخَسْفًا وَقَفًا وَزَلْزَلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھولیں گے جسے تصویح کا دھاگہ ٹوٹتا ہے اور دانیں ٹپ 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 زمین پہ گرتے ہیں اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں گی آتی رہیں گی آتی رہیں گی یہاں تک کہ تم لوٹو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف میرے بھائی بہنوں آپ بڑے عالی شان پیشے سے ہیں عدل عدل وَوَضَعَ الْمِيزَان پہلے اللہ نے کہا میرا عدل دیکھو وَوَضَعَ الْمِيزَان پہلے میرا عدل دیکھو اس کائنات کو اتنے عدل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ایک میلی میٹر کی گنجائش کوئی نہیں دائیں بائیں ہونے کی اور ایک سیکنڈ کی گنجائش کو انہیں آگے پیشے ہونے کی یہ زمین ایک مثال دیتا ہوں وَوَضَعَ الْمِيزَان کی ایک مثال دیتا ہوں ہماری زمین چوبیس ہزار کلومیٹر گولائی میں ہے یہ ہر ایک سیکنڈ میں سورج سے دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سینٹی میٹر نہیں دو اشاریہ پانچ میلی میٹر سورج سے دور ہو جاتی ہے ہر سیکنڈ صرف تین مایکرو میٹر کا فرق پڑ جائے یہ دو اشاریہ پانچ کی دو اشاریہ پانچ ہو جائے دو اشاریہ آٹھ ہو جائے یا یہ دو اشاریہ دو ہو جائے تین مایکرو میٹر زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو چند ہفتوں میں یہ سارا ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ تباہ ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا دو اشاریہ پانچ نہیں دو اشاریہ آٹھ دو اشاریہ آٹھ دو اشاریہ آٹھ میلی میٹر یہ سورج سے دور ہوتی ہے یہ تین اشاریہ ایک ہو جائے یا دو اشاریہ پانچ ہو جائے تو یہ ہمارا سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا وَوَدَعَ الْمِيزَانِ اپنے رب کا ترازو دیکھو اللہ تتغو فی المیسان اب تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی اپنے ترازوں کو صحیح تولنا قلم کو صحیح چلانا فیصلوں کو صحیح کرنا ورنہ جیسے زمین ذرا سا ادھر ادھر ہو تو کائنات تباہ ہو جائے گی جب تم عدل کے ترازوں سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے تو سارا معاشرت تباہ و برباد ہو جائے گی جب مظلوم فریاد کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس کے لئے کھل جاتا ہے اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ساتو آسمان کان پڑھتے ہیں اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رولایا ہے آج کتنے یتیموں کی جہدادوں پر قبضے ہو چکے ہیں اور کتنے ان کے لئے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے یتیموں کی نہیں ہے سویا ہوا ہے میرا اللہ پتا انہوں کو نہیں پتا لگا کی انہوں پر ہے اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا ہاں میرے بھائیو بہنوں معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا آپ عظیم پیشے سینے ہیں میرے اللہ نے آپ ہماری ریڈ کی ہڈی معیشت نہیں ہماری ریڈ کی ہڈی عدل ہے عدل جب ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا معیشت بھی ہو تجارت بھی ہو ذراعت بھی ہو سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڈ کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے پاؤں پہ نہیں چل سکتا بھوک ہو افلاس ہو لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پر کھڑا ہوا ہے یہ اپنے پاؤں سے چلے گا ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المغلوم میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور مظلوم کہا مظلوم ہندو دہریہ کافر مومن مسلم سب برابر ایک برادری ہے مظلوم مظلوم ایک برادری ہے وہ عیسائی ہے مظلوم ہے مسلمان ہے مظلوم ہے یہ ایک برادری ہے مظلوم مظلوم کی بد دعا میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاور نہیں ہوتی مظلوم کی بد دعا سے میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کا جھوپڑا تھا بادشاہ نے محل وسیع کیا جھوپڑا اس میں آ رہا تھا انہیں کہا گرا دو وہ امہ تھی نہیں واپس آئی تو اس کا جھوپڑا ملبے کا ڈھیر تھا وہ کہنے لگئی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے لوگ انہیں کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے تو اس نے ملبے کا ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا بس ایک بول تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالہ بن گیا یہ اللہ ہے تو میں اللہ پہ قربان جاؤں انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا ایک ایسا نبی دیا ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی نہ پیدا کی نہ پیدا ہو گی ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا ارک نکال کے عرب بنائے پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا ارک نکال کے مزر بنائے پھر مزر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کا اور اس کا ارک نچوڑ کے قریش بنائے قریش پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا ارک نکال کے حاشم بنایا پھر حاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا ارک دس ہزار سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا فرمایا میرے جیسا آلی خاندان کسی کے نہیں میرے جیسا آلی نصب کسی کے نہیں میرے جیسی آلی ذات کسی کے نہیں اپنی ذات میں کامل شودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چودمی کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے سہن میں باہر تشریف فرما تھے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو ہم آپ کے گردہ حالہ بنا کے بیٹھے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا ہمارے پاس حسن سے تشبیح دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیح دینے کے لیے سورج ہے شعراء بھی استعمال کرتے ہیں صحابہ نے بھی استعمال کیا یہ قول میں نے ہندو بن ابی حالہ کا نکل کیا ہے حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے عالی مقام پر ہیں ہندو بن ابی حالہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح شمکتا تھا چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیح کے لیے لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے چاند سے تشبیح دینے تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشبیح دینے تو اس میں آگ ہے میرے نبی تو بے آگ ہیں بے داغ ہیں لیکن میں بھی جب تشبیح دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں لیکن انصاف یہ ہے نہ چاند سے دی جا سکتی ہے سورج تو کم بخت ڈوب جاتا ہے میرا نبی کا سورج تو ڈوبنے نہیں آیا چاند تو گڑتا ہے بڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے میرے نبی گہن سے پاک داغ سے پاک آگ سے پاک میرے رب دیکھو نا ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آگیا ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آگیا ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آگیا اللہ کی پسند کا کیا میار ہوگا جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے یہ میری پسند ہے وہ کیسا ہوگا کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا شہرہ واسِ الجبین ماتھا کشادہ ازجل حواجِ بھمیں بڑی گول خوبصورت من غیر قرنن یہاں بال نہیں عظیم الحامہ سر بڑا رجل شعر بال گھنگریالے اِنِن فَرَقَتْ اَقِيقَتَهُ فَرَقَ وَإِلَّا فَلَا عَقِيقَ اَقِيصَ دُو لَبْزِ مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے یجاوز شعرہ شحمت اُدھو نئی ہے بال کان کی لوہ تک یہاں یہاں تک کان کی لوہ تک اَقْنَ الْعَرْنَيْن نَا کی آگے سے باریک باریک اور لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ یہاں ایک نور جگمہ کرتا تھا آنکھیں ادعج آنکھیں اشکل آنکھیں انجل آنکھیں ابرج آنکھیں اہدب آنکھیں احور آنکھیں اقحل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں ان سات الفاظ کا خلاصہ یہ ہے حسین آنکھ تھی لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی سیاہی پتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی اور بغیر سرمے کے سرمگین تھی سرمہ لگا ہوتا تھا اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراست تھیں اور شرم و حیاء کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے کبھی ایسا نہیں دیکھا یوں دیکھتے تھے عورت 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 آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں جلو نظرہ الملاحدہ میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے پھر تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں میں سورج کی چمک چاند کا حفظ کلیوں کی مسکراہت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدم ایک ابو بکر اور ایک عمر بس اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے ویلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں اشنب براقہ ثنایا دانت بڑے خوبصورت اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھتے تھے جیسے یہ مسنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوٹ پیسٹ والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھے یہ دانت جڑوے نہیں تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں اس میں تھوڑا سا خلا تھا مفلج فنایا یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا کفلحیا دہڑی گھنی تھے نیم گھنگریالی تھے دہڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے سہل الخدین یہ گال نہ ابرے نہ پچکے کیوں گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری ابرے ہوئے چربی دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے گولائی میں ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے کہ انجید دمیتن فی صفہ الفضہ اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی یا ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد طویل الزنادین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر راہا ہتھیلی یہ کشادہ شطن الكفین والقدمین یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر رگے نظر یہ میری رگے نظر آ رہی آپ کی رگے نظر نہیں آتی تھی کہ رگیں ابریوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے اشار الزراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے یہاں یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے دقیق المصروبہ سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی بہید ماں بین المن کے بین چوڑی چھاتی زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط بہت مضبوط تھے انتہائی مضبوط بادنا متماسکا مضبوط جسم گنتہ گتہ ہوا جسم لیسے بیتویل ولا بالقصیر نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک موجزہ عظیم لمبے سے لمبے قدو والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا تو اس کا نیچے ہوتا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کے قد اوپر نہیں ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ایسا کوئی ہے ایسا کوئی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے مِنْ أَنفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں اور میں افریقہ گیا موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا وہاں پڑھتے ہیں مِنْ أَنفَسِكُمْ قرآن کے لفظوں کو ساتھ طرح پڑھا جا سکتا ہے مِنْ أَنفَسِكُمْ پڑھ کے مجھے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ اللہ نے دونوں پہلو ایک لعظمیں بیان کی ہیں مِنْ أَنفَسِكُمْ اپنے نبی کی ذات کو بیانے ایسا ہے کوئی مِنْ أَنفَسِكُمْ آپ کے خاندان کو بیان گئے آلِ حاشم جیسا کوئی ہے اہلُ البیت جیسا کوئی ہے آلِ رسول جیسا کوئی ہے آلِ عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نصب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن ع puedo بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن ادعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن حیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناخد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نحور بن سرول بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن کنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام چابی تو آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے اب اپنے شعبوں میں محمد ہی بن کے دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونش نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں ہمیں گندے جائے ملک چھوٹے چھوٹے ملک جناب اے چیز پوری نہیں واپس واپس کیا گیا ہوں تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزہ ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا اللہ اپنی جنرے دیش کے میں تو انہوں وہاڈ چھوٹے صرف کالا کورٹ ہوئے کے جب وکیل صاحب آ گیا جاج صاحب آ گیا تو کہتے محمد ہی ویزہ بھی کھا بلال نے لگوایا تھا ابو لہب چاچہ ہے اس نے نہیں لگوایا تھا ایک چاچہ قریشی حاشمی سید اور اس نے ویزہ نہیں لگوایا تھا اور بات کر دو اس قبیس کو ہلاک ہو گیا بلال بن رباح میں زور لا بیٹھاں میں نو بلال دے داد دے دا نا کی تو نہیں لگ ریا ایڈا بے ملومہ بندہ بلال بن رباح لیکن آپ نے فرمایا تو یہ خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا سورے جنتی پل پار کر کے پل سرات جنت کے دروازے پر آ جائیں دروازے بند جنت کے دروازے آٹھ ہیں جہنم کے ساتھ ہیں سات دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے لیکن دروازے آٹھوں ایسے بند ہوں تو سورا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہمارے نبی ساری امتیں اہل ایمان مرد عورت ارے یارے تو دروازے بند ہیں اندر کیسے جائیں تو کہیں گے چلو بڑے اببہ سے بات کرو آدم علیہ السلام اللہ بھلا دے گا اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں اللہ بھلا دے گا کہ کم تعدو بڑھنا ہے ادھے نہیں لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام اببہ جان یہ دروازہ کھلوا ہیں وہ کہیں گے پترو میں تو تنو کٹھے آئی میں تنو لے جاہا نہیں سکتا ہلا خرجکم اللہ خطیعت ابیکم میں تنو کٹھے آئی میں اندر نہیں لے جا زگدہ کسے ہور نہ لگا کرو تو اب یہ یوں یوں آرہے یوں آرہے یوں آرہے ایک ایک نبی سے گھوم اللہ نے بھلائی دیا صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسی علیہ السلام کے پاس کتنے بوئے پھر ہے عیسی علیہ السلام جناب دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بلوائے گا یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون یہ میں بتاتا ہوں پہلوں نے نہیں بتاتا میں بتاتا ہوں کہ جی دسو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں کھلوا سکتا وہی کھلوائیں یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خید یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ دروازہ کھلوائیں آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا پھر آو سورا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سر رکھیں گے اور آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو این اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تُعْطَ اشفع تُشفع میرے حبیب میرے محبوب میرے محمد سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگا محمد کا زبان سے ایک ذہن ایک طرف چلا گیا اللہ محمد احمد قرآن نے آپ کو دو نام دیئے صفاتی نام مزم مدسر تاہا یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ رحمت للعالمین قافت للناس بشیر ونذیر عزیز حریص رعوف رحیم یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں ذاتی نام دو ہیں محمد اور احمد جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے آپ ذرا بیلنس دیکھو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے اللہ کوئی نکتہ ہے کیوں جی وکیل صاحب کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں نا محمد کوئی نکتہ ہے کیوں جی صفدر صاحب نہیں ہے احمد کوئی نکتہ ہے کیوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے بغیر نکتے والے تینوں لفظ کیوں ہیں کہ عربی کے لغت میں نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نکتے والا طاقتور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ نکتہ نے پھر اپنے حبیب کا نام محمد نکتہ نے پھر احمد نکتہ نے اس پر ایک بات کہتا ہوں آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے جب وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں خدا کہنا منع نہیں ہے خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو الملک القدوس السلام المومن المہین العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسط الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل القیف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الحسیب المقیت الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواس المجید البعث الشہید الحق الوقیل القفی المتین الوالی الحمید المخصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجر الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التذاب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو آپ کہتے ہو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے جب آپ کہتے ہو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا جب کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے تو آپ خدا لکھنا لکھیں خدا نہ بولیں اللہ لکھیں اللہ بولیں اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں اچھا ہوگی بات اللہ محمد احمد کوئی نکتہ نہیں ٹھیک ہو گیا لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف پہلا بیلنس نکتہ کوئی نہیں برابر ہے دوسرا بیلنس اللہ چار محمد چار احمد چار کتنے ہو گئے بارہ اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ اب جب اللہ نے مختلف پرزے جب جوڑ کے انجن بنائے جاتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے کوئی کہیں فٹ ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے ان سے کلمہ بنایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نہیں اچھا اگلا بیلنس خوبصورت لا الہ الا اللہ بارہ حرفیں ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرفیں ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ محمد ہٹا کے احمد لگا دیں بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی چار ہے لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ ہو لا الہ الا اللہ بھی بارہ ہے محمد الرسول اللہ بھی بارہ ہے یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے یہ ہاتھ جڑوں اپنے نبی کی صیرت پڑھا کریں صرف مقدمہی نہ پڑھ دی رہا کرو پڑھ پڑھوں میں اکلاماریاں جان دیا اپنے نبی کی صیرت پڑھا کرو اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمہ کے ساتھ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے ایک سطر پڑھ لیا کرو ایک صفحہ پڑھ لیا کریں اپنے نبی کی صیرت پڑھا کریں روشنی تو ہو کر مجھے جانا کا مجھے کرنا کیا ہے کیا بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کل میں کوئی خوبصورت نہ دا یا حبیبی یا محمد ارفا راسک سل تعتا اشفا تشفا میرے حبیب فرمائیے یا اللہ دروازہ کھو چلو آپ پہلو یہ ابھی میں جوید بھائی کے گیا تو انہوں فیتہ کٹوا نکیا جائے دہائی دفتر تھے فیتہ بھی نکیا جائے بندے دے بندہ چڑے ہویا اب میرے اللہ کی جنت کا فیتہ کٹنا ہے ہوئے 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 اللہ اکبر سب سے ادنا درجے کا جنتی ادنا ادنا اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت کا مالک ہوگی اور اس کے ایک سو محل ہوں گے اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان ایک سال پیدل مسافت ہوگی اسی ہزار اس کے نوکر ہوں گے اسی ہزار نوکر ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ ساری رہائش اللہ کے ذمہ اور کارپٹنگ چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے سب سے آخر مارے کھوتا رگڑے کھوتا نبیوں کی سفارش ولیوں کی سفارش شہداء کی سفارش حجاج کی سفارش علماء کی سفارش نیک لوگوں کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے اس کے بعد پھر اللہ خود تین دفعہ نکالے گا اس کا نمبر نہیں لگے گا اتنا کمزور ہوگا اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اور اسی ہزار نوکر اور کارپٹنگ ہوگی جس پر چالیس سال چلتا ہوا پہنچے گا چالیس سال اسی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار جیسے ابھی میرے لئے ہار لے کے کھڑے تھے تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھا سورے اپنی اپنے گھروں میں پہنچے وہ کہے گا شکر گھروں میں آگیا جو بڑے لیٹر کھاتے ہیں بڑا کھلا پولا ہویا میں شکر ہمیں آئی گیا آئی اللہ کی جنت ہے نا تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ کریں پہل اچھا جنت میں یہ پانچ فٹ چھ فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں چونکہ جنت کی خجور کا دانہ بارہ ہاتھ پچیس فٹ لمبا ہے جنت کی خجور کا ڈوکا جو نا ڈوکا پنجی فٹ دا ڈوکا یہ کسے گنجے دے سیتھ اٹھائے پیوز ہوتا کم بن گیا میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا تھی یہ اتنے بڑے بڑے میں نے بتایا کہ آدمی کہ قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے جنت میں جو قد ہے ایک سو تیس فٹ ہوگا ایک سو تیس فٹ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حووہ کو ایک سو تیس فٹ بنایا تھا ایک سو تیس فٹ پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے یوں گساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے پھر اللہ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے کسا کسا کیا ایک زمیندار نے اپنے میراسی نے آکھا گھوڑے دی مالش کر میراسی تک کولی مخلوقوں نے کتم کم کیتے ہوں وہ تھوڑے دیر تک مالش کرے اندر زمیندار گھر جا کے ساؤں گے پھر چچور گھوڑا لے گئے صبح صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا گھوڑا گھا ہے وہ نے کہا ابھی آج میری تخیر نہیں اے میں انتہ پہ جاوڑا زمیندار سوٹے ہیں نال وہ اپنے گھر سے خرگوش لے وہ باندھ کے نہ اس کی مالش شروع کر دی تھوڑی دیر میں زمیندار بہر نہیں کہا میرا گھوڑا یہ آئے کھول ہوتا ہے اے گھوڑا ہے وہی تک خرگوش ہے اس آئی گھوڑا ہے ساری رات مالش کیتی ہے تے گھس 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 کے تے ایسے ہی اڑ بڑھنے کھول ہوتا ہے تو یہ دس آزار سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں پانچ چھے سوہ پانچ سوہ چھے ساڑھے چھے تک پہنچا دیا ہے جب آپ جنت میں جائیں گے ایک دم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ اللہ آپ کو واپس کرے گا عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جنت کی ہوریں بھی ہیں مرد بھی ہیں عورت سب ایک سو تیس فٹ کے ہائٹ پر ہوں تو کہیں گے اللہ کے نبی اللہ میں تو حاضر ہوں ہم بھی حاضر ہیں تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی اڑتی آئے گی اس کے پر ہوں گے زمرت سب زرنگ کے پر وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں گے اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا رسی وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی زمین پہ گر جائے گی اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نے ڈرائیو کریں گے کوئی نوکر آئے گا کوئی خادم آئے گا کوشوان آئے گا جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا لہٰذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے یہ صرف بیٹھیں گے آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے لہٰذا رسی کے گرتے ہی ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے لہذا سوارا ایمان والا مجمع ہوں ہوں جائے گا کیڑا بھائی کیڑا بھائی کیڑا بھائی میرے اللہ اعلان کریں گے بلال حقشی کو ہوتا ہو رسی پکڑا ہو پوریشی بھی پچھے رہے گا سید بھی پچھے رہے گا اہل بیعت بھی پچھے رہے گا لاؤ حقشی چھنڈا پٹ گیا ہے کیوں ہاں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلال تھا جس نے مکہ میں ایک دفعہ بھی کوئی لبس اوپر نیچے نہیں کیا مارے پڑی آہل آہل انگاروں پہ لٹایا آہل 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 کوڑے پڑے آہل آہل گھسیٹے گئے آہل آہل دھوپ میں لوحہ پہنا کے کھڑا کیا گیا آہل آہل صلح کیا ہے آپ میرے نبی کی سواری کا پوجوان پر آہل گا بلال میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گا جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک نمو اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے میں کہوں گا محمد رسول اللہ دہا محمد رسول اللہ وہ ہے جنت کا جیم رضوان کہ گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھوڑا اور یا رسول اللہ میں آج تک کبھی اسی کے لیے نہیں اٹھا میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھوڑا میرے اللہ نے کہا تم نے کھوڑنا ہے دروازہ کھولے گا اور میں کہا میں اندر جاؤں گا گا بلاد میرے ساتھ اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ میری امت کے غریب لوگ راب نے کہا میرا ایک امت ہی ایسا ہی ہے جب وہ غریب آئے گا تو آٹھوں دروازوں میں لڑائی شروع ہو جائے گا ایک دروازہ کہہے گا آپ میرے اندر سے گزہیں دوسرا کہہے گا آپ ادھر سے گزہیں دوسرا کہہے گا آپ ادھر سے گزہیں چوترا کہہے گا ادھر سے گزہیں تو سلمان فارسی ہوں ہو کر یا صورت کی کون ہے تو آپ نے کہا یہ ابو بکت بن قبیل کو حافا اس سے آٹھان دروازے بکا رہے ہیں پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت جنت میں میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا کہ آپ پوریشی کا ہے میں سمجھے میرا بھول گا اتنا خوبصورت میں پوریشی جب میں جانے لگا تو انہیں کہا جی آپ کا قدام عمر بٹھاتا ان کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیر میرد میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ناس سینے سے لگا دیا وہ کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو صلی اللہ نے دیکھ یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو کہا یو باس میں راضی کیوں اور ابتالہ زبیر ہر نبی کا ایک خاتم میرے دو خاتم ایک پر ہا ایک زبیر ایک شان سے ایک امت تاخل ہو اے مستورات کو دیکھ رہے ایک حدیثِ عرق آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو یعنی آپ نے حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جوانی میں بیوہ ہو گئے اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں ہم کو ہم اس سے بھی آگے جا رہی ہیں اس جہان کو جنت بلانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نے بھائیو زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے ہر پہلو کو واضح دی رہے اور ہر انسان بلند نہیں اچھاتا ہے آپ اس بلندی پہ پہنچیں ابھی ستائی سے جب گزری ہے لوگ چاند پر پہنچے تو کھپ ڈل گئی ساری قائدات میں میرے نبی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے کہ انہیں خدای دھاکڑ بنائے شرل بنائیں کیا بنائیں آپ نے یوں قدم اٹھایا اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملکات دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا آسمان یہایہ زکریہ عیسیٰ سے ملکات تیسرے قدم پر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملکات چوتھے قدم پر چوتھا آسمان ادری صلی اللہ علیہ السلام سے ملکات پانچمے قدم پر پانچمہ آسمان حرون علیہ السلام سے ملکات چھٹے قدم پر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملکات ساتمہ قدم پر ساتمہ آسمان ابراہین علیہ السلام سے ملکات اور صدرت المنتحہ پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری پورڈر ہے اس سے آگے اگر میں بھی اب بالشت اوپر گیا میں جل براہ ہو جاؤں گا اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس یہ ایک سفر بیت المقدس سے صدرت المنتحہ یہ دوسرا سٹیشن صدرت المنتحہ سے عرش یہ تیسرا سٹیشن پھر صدرت المنتحہ سے پھر عرش سے آگے ستر ہزار نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا اسرا بیعب تھی اچھا پورے قرآن میں واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ علیہ اسرا واقعی کوئی صورت سبحان سے نہیں شروع تھی آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو قائلات کے مادی قوانین کی خلاف ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے اور اس قائلاتی سسٹم میں ناممکن ہے اسے ماننا ناممکن ہے اس کا اقرار کرنا اقل کا انکار ہے قائلاتی قانون میں تو اللہ نے کہا سبحان تیرا رب پا کسی سے تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پا کہے ہر عیب سے پاک ہے اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دے اس لئے اسرابِ عبد ہی کہ کائنات کا مال خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا اگلے دن جواب میں بتایا کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں تو تم ایک رات میں کیسے پہنچ گیا تو اس کا جواب ہے اسرابِ عبدِ بیوی اللہ لے گیا اللہ لے گیا تو پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ لے پہلا اوپن ہارٹ سدری کا تصور اور میرے نبی نے دیا کائنات وہ زمانہ بھی کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا سینہ چھیلا جائے گا دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے پہلی اوپن ہارٹ سدری میرے نبی کی ہوئی اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے اب حتیم میں لیٹے ہوئے جبریل میں انگلی پہ نہیں سینہ کھول گیا خون کا قطرہ نہیں نکلا دل باہر نکالا آٹھ سرچنی میں دل باہر نہیں نکالا کہیں ہوتا ہے دل باہر اس کو پائی پاس اپ کرتے ہیں آپ کا دل باہر نکالا زمزم سے گھویا زمزم سے گھویا پھر نور کا پورا ایک ٹپ تھا اس میں ڈالا اس سارے اس کو نور سے پھر کے پھر اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پھر دل کو فٹ گیا رگیں چڑھ گئیں اپنے آپ دھڑکن شروع ہو گئی اس سینے کو ملایا ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا پہلی اپن ہارٹ سرچنی میراج کے فلسلے میں ملتی ہے اگر ہم زبال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا خلان بچھی رہا آسمان تیگیے خلائی شٹل خلائی صفہ خلائی تصدیر کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا میرے نبی نے دیا کہ میرا رب میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچاؤ خائرات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملکات کا شرف حاصل ہونا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی پہاڑ پہ تجلی پڑی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن ہوش نہیں آئے تھا یا اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اس آنکھ میں کیا طاقت ہے اس دل میں کیا طاقت ہے جنت دوزب دیکھنا تو معمولی چیز ہے جنت والے کو دیکھا جہنم بنانے والے کو دیکھا اور خواب میں دیکھنا کم سا کمال ہے خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت بھی دیکھئے جہنم بھی دیکھئے جنت پہلے خاتون مجھو اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے یہ خواب نہیں ہے یہ ملاقات ہے یہ بعبد ہی ہے وہ زمین سے اٹھا کر پرش کے اوپر لا کر سارے ہجاب پردے ہٹا کر السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو جسے رب سلام پیش کرے وہ کیا ہستی ہوگی اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے السب کو ینجی و القدب کو یحلک سچ نجات دیتا ہے وہ جھوٹ و حلاب کرتا ہے تو وہ کیا جواب کو اب آپ اپنے علم کو ترجید ہوگئے اس ہستی کو ترجید ہوگئے جو کاموں سے اللہ کو دیکھے کاموں سے اللہ کی سنیں دیکھ اور سن کر کہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ و حلاب کرتا ہے میراج میں آپ نے بہت کچھ دیکھا اس عدالت کے حوالے سے ایک بات کر کے بات آئے ایک آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ انصاف لینے کے لئے بھی جھوٹ بولنے پڑتا ہے اس کا مسئلہ بار ہے مظلوم کو انصاف دینے کے لئے بھی سب کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے اور جیدے ایک ظالم ہے اور اس کے لئے جھوٹ کا نظام اس کے لئے جھوٹی گواہی ایک لئے ہے آپ کو پتہ ہے مکیل کو پتہ ہے اور گواہ کو بھی پتہ ہے میں جھوٹ رہا ہوں اور بات بھی جھوٹی ہے میں ایک ظالم کے لئے گواہی دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی آپ جب آسمانوں کا تشریف لے گئے تو آپ نے عجیم مناظر دیکھ سب سے آخر میں جو دیکھا سب سے اپنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سور کی طرح چہرے سور کی طرح ہیں جسم انسانوں کی طرح ہیں چہرے سور کی طرح ہیں تو آپ نے جمرین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ چھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں یہ چھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں باقی مرضی ہے آپ ظالم کے پشتخانہ بنو یا مظلوم کے بنو فیصلہ ایک دن اللہ نے کر دینا ہے تمہرے بھائی بینوں مسئلہ ہمارے اپنے مات میں ہے ہم اللہ اس کے رسول کی کتاعت کا دم پرنے والے بنیں آپ اس عدالت میں پوشش کرو کوئی جھوٹا کیس نہ ہو کوئی جھوٹی گواہیاں نہ ہو کوئی ظلم السلم کی مدد نہ ہو ظالم مافیا اس کے لئے آپ مددگار نہ بنو آپ مظلوم کی دعا لے لو تو آپ کی نسلوں کو اللہ ساتھ پشنوں تک کھلائے گا ظالم کی مظلوم کی آہ لے کر جو پیسہ آئے گا وہ آگ جہاں جاتی ہے وہاں جلاتی ہے وہاں بہار نہیں جاتے جہاں باد نسیم چلتی ہے وہاں بہار آتی ہے سچائی اور حلال یہ باد نسیم ہے کبھی بہار نہ دیکھے کبھی خزا نہ دیکھے گی آپ کی نسل ظلم ستم جھوٹ فراد فریق یہ موقع ہے جو خرمن کو بھی جلائے گی اور جان کو بھی لے جائے گی اس کے لئے یہ محنت ہے یہ تک ایک محنت ہے سچائی پہ جمنا عزان ہو رہی ہے مسجد کو دورنا جب عزان کا وقت ہو تو وکیل بھی مسجد میں جائے موکل بھی مسجد میں جائے جج بھی مسجد میں جائے گھر میں ہو یا جفتر میں ہو اور جب خلوت کے وقت ہوں تو دو نفر اللہ کو پڑھ کے کوئی اپنی ارضیاں پیش کر دے کوئی اپنا رنہ رنہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے اور چوبیز منٹے کی زندگی میں فرائض پورے کرے اس دل کو گوست سے پاکہ رکھے اس زبان کو گالی سے جھوٹ سے گیبست سے پاکہ رکھے کتنے کوئی اسلام ہے اس سے زیادہ اسلام کا مطالبہ کوئی نہیں اگر شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو اس طرح ماں کی وجہ سے بیوی کے ظلم نہ کرے بیوی کی وجہ سے ماں کے ظلم نہ کرے ایم بیلنسہ معاشرہ آئے بازے ماں باپ کے پریشر میں بیوی کو ظلیل کرتے ہیں اور بازے بیوی کے پریشر میں ماں باپ کو ظلیل کرتے ہیں یہ دونوں ظلم کی شکلیں ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرالی معاشرہ کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہے وہ تقلیف دینے والا معاشرہ ہے اور بچیوں کی زندگی کانٹوں پر گزر جاتی ہے اور دکھ سہتے سہتے جھلتے گزر جاتی ہے یہ مرد کی ذمہ ہے کہ ماں باپ کو عزت دے کر انہیں مقام پر رکھے بیوی کو عزت دے کر اسے مقام پر رکھے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرے بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرے ایک دوسرے کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو تو زندگی بڑی خوشکوار گزرتی ہے دیکھیں جب باؤنڈری استراس کی جاتی ہیں اور حدود کو پار کیا جاتا ہے تو اگر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے دکھی ہو جاتی ہے یہ میاں بیوی کا تعلق و رشتہ قائرات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بطور نشانی ذکر نہیں کیا صرف خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا ہے میں نے آیا تھی اللہ کہتا میری بہت بڑی نشانی ہیں کہ ان خالقا کم من دورا تمہیں مٹی سے بنایا باقی بہت بڑی نشانی ٹھیک ہے میں اگلی آئی چھوڑ رہا ہوں من آیاتِ ہی خلق السماواتِ بلتا میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بلکل من آیاتِ ہی منامکم باللیل ونہا میری کتنی بڑی نشانی ہے نید آیاتی ہے سبورٹ کے کام پہ آجاتے ہو بلکل بڑی نشانی ہے من آیاتِ ہی میری کتنی بڑی نشانی ہے بجلیوں کا کڑکنا بادنوں کا پرسنا میری کتنی بڑی نشانی ہے کیا بڑی نشانی ہے من آیاتِ ہی ان تقوم السماو بالارض بحملے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں آپ کا دل دماغ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہاں بڑی نشانی ہے بڑی نشانی ہے اب میں ایک آیت پڑھنے لگاؤں جو میں نے چھوڑ دی تھی اس کے اوپر ہے من آیاتِ ہی ان خرقا کن من تراؤ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا تم وقیل بن مٹی سے بنایا تم مولوی بن گئے من آیاتِ ہی خرب السماوات والارض میری کتنی بڑی نشانی میں نے زمین آسمان بنایا کوئی میٹیریل نہیں تھا وقت اللہ خوال سے ندکم و خلقان اکم میری کتنی بڑی نشانی ہے ایک مواب کے ولاد رنگ الگ نسلیں الگ شکلیں الگ اور زبانیں الگ زبانیں الگ ٹھیک ہے اب ان دو کے درمیان میں ایک آیت پڑھنے لگاؤں جو شاید بڑے سے بڑے وکیل کو بھی خیال نہیں آیا ہوگا من آیاتِ ہی اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجَا مِنْ تَسْقُنُونَ لِيْهَا میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا کبھی خیال ہے اس کا کبھی اس کا خیال ہے کہ خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ کہہ رہا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اس کا جو بیلنس ہے وہ بورے خاندان کو بیلنس کر لیتا ہے یہ ایم بیلنس ہوتا ہے سر خاندان تو بابا پرباد ہو جاتا ہے اور جائنٹ فیملی سسٹم میں جو رشتہ سب سے زیادہ پرباد ہو رہا ہے وہ خامند اور بیوی ہیں کہیں خامند خود بے وقوف ہے کہیں بیوی نادان ہے کہیں ماں باپ کا جبر ہے کہیں بھائیوں کا دورانیوں کا جبر ہے کہیں بچی کے سسرات کا جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ کا جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ کا جبر ہے اور ایک عجیب طریقے سے یہ رشتہ کس رہا ہے کس رہا ہے کس رہا ہے کس رہا ہے جس ماں نے نسل کی تربیت کرنی تھی اس ماں کو تو وہ فرصی دے نہیں تانے سن 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 اس کا دماغ بھی سن دل چھنی لماک چھنی وہ بچے کو کیا پالے گی بچے کی کیا تربیت کرے گی یا بچے کو کیا ٹائم دے گی علاقہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے خامد اور بی بی کا رشتہ بنایا اور اس کی اہمیت میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز دولی جائے دولا جائے گا کیامت کے دن نیکیوں کو سب سے پہلے جو نیکی دولی جائے گی یا جو گناہ دولا جائے گا مثلا میں پیش ہوں آجی اچھا جی آگے خطیب صاحب آگے ان کی تبرین دولو ان کا ایمان دولو ان کی تبلیب دولو ان کی نمازیں دولو جب صاحب آگے بڑے عدل والے تھے ان کا عدل دولو ان کا انصاف دولو ان کا اخلاص دولو یہ مجاہد صاحب آگے ان کا جہاد دولو یہ علامہ صاحب آگے ان کا علم دولو سب سے پہلے جو چیز دولی جائے گی ان کا اپنی بیوی سے جو سلوک تھا وہ دولا جائے بیگم صاحب حاضر ہو گئیں ان کا جو خامد سے سلوک تھا وہ دولا جائے پہلا پیپر خامد اور بیوی کا سلوک کا ہے میں پیش ہوں گا تو میرا بیوی سے سلوک میں لے رکھا جائے گا میری بیوی پیش ہو گئی تو اس کا میرے ساتھ سلوک ترازوں میں رکھا جائے گا یہ پہلا پیپر ہے پہلی فائل جو کھلے گی کیونکہ اس لشتے کی اہمیت کے طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے میں آخر میں اس کے طرف توجہ دلا رہا ہی میرے نبی اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا خاص طور پر عرب سلدہ عرب سلدہ تو اور کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو اس کی گردن اڑ جاتی تھی ایسا بز دل میں غیرت اس معاشرے میں میرے نبی نے آن کھولی گئے حرام کے لئے عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا دلیری اور بیوی کی محبت کا ذکر کرنا بز دلی سرداری پہ جاتا ہے یہ ماحول ہے اب سنو میرے نبی کی بات یہ ماحول ہے آپ مسجد میں بیٹھیں حضرت میں نہیں اکیرے نہیں ایک صاحبی کہتے ہیں عمر بن عاصو یا رسول اللہ ایو نا سے احب دوئے لئے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے مجلس میں بات ہو رہی ہے کمر میں نہیں ہو رہی اور مجمع سامنے بیٹھ ہو یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے آئیشہ سے وہ تو برکول ایک بیٹھ ہوتے ہوگئے ایک بیٹھ ہوتے ہوگئے ان کو وہ حضب نہیں ہوا کہے گئے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مجلس مردوں میں کس سے پیار وہ کمر آگے اس جواب سے وہ اس جواب کا کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دو جہان کے سردار کہیں گے کہ انہوں نے آئیشہ سے پیار ہے تو کمر آگے گئے یا رسول اللہ یہ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ اس کی نبض سمجھ گئے کہ اس سے یہ حضب نہیں ہوا تو آپ نے یہ کہنے کی وجہ ہے کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ کے احباس ہے آئیشہ کے احباس ہے اُنہ کا پھر سر نہیں پٹیا اُنہ سکتے ہی رہے گئے ابھی ایک نہیں پڑھیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آئیشہ سے نہیں نہیں پھر مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے ہے آپ آئیشہ کے احباس ہیں سبحان سبحان آپ کو کیسے کھایا اگر میری شریعت میں سجدہ بولتا تو میں بی بی سے کہتا آپ میں خامد کو سجدہ کرتا ایک خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامد کا کیا حق ہے فرمایا تیرے خامد کے جسم پر پھوڑے نکل آئے پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے تو زبان سے چارٹ چارٹ کے پھوڑے صاف کرے تو بھی تُو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا اس طرح آپ نے فیدنس کر کے لائف کو ہمیں ہمارے سپورٹ بلدر کے دنیا سے گئے ایک زید زبر کا اس میں فرق نہیں ہے کتابوں میں ہر چیز موجود ہے کرنے والے پر کرنے والے پر کرو کہ اللہ آپ کو چھوڑائے گا یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک محلت آپ بھائیوں میں اسے بہت سن کا وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے میں آپ سب سے اگست میں آپ کو چھوٹی آئیں گی آپ اس میں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے فرمائیں مظلوم کو دکھنا پہنچا جان بوجھ کے ظالم کے کشت بنانا بنے اس دل کو بغت سے صاف کر دیں اس زبان کو جھوٹ گالی بغت سے صاف کر دیں ایک قدم یہاں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا تاکفت و قرمس تو آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ پر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے محقوب کی واقعیزہ زندگی نصیر فرمائے اور اس میں ملک کی توفیقتہ فرمائے اللہ ملک الحمد کما انتا اہدو تسلیع لہو محمد کما انتا اہدو قفل بنا ما انتا اہدو ان لکا فہل تقوار و اہل مغفر ربنا عزاتنا ادھرنا حسنا فیلاخرہ حسنا ترماتنا اللہ ملک الحمد نسلوك من قید ما تعلن و نعوذوك من شرق ما تعلن و نصدق فرق لما تعلن انکا عظامك و بیور ربنا حدنا من ازواجنا و رب رجاتنا قبرتا بعد من رجع مارد و طرحین اماما اللہم ما مننت به علینا فتممه و ما انعنت به علینا فلا اسمه وما سطرته منا فلا تاتبه و ما علمته منا فغفره يا رفار اللہم لا تغسنا فإنك بنا عادم و لا تعقلنا فإنك علينا قادر ربنا لا ترقل ما انسینا و و اخفرنا ربنا بلا تحمل علينا اسرن كم احمد و رد دینا من قبلنا ربنا بلا تحملنا ما راتا قتلنا و اعفعنا و اغفر لنا و احمد انت مولانا و اومد بسور نا ربنا و ابن کا getting و سونا و بلا تکر حُمَ رٰم اللہ مز殺 موسیقی